بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں میرے ساتھ دو مہمان شخصیات موجود ہیں ایک معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب جبکہ دوسرے تو ہمارے جانی مانی شخصی ہے سوشل میڈیا سٹار صدیق جان صاحب وہ کہتے ہیں کہ انصاف وہ ہے نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے جبکہ کم وقت میں اگر کسی کو انصاف مل جائے تو وہ کوئی موجزے سے کم نہیں ہوتا اور پاکستان میں ایسا شازو نادر ہی ہوتا ہے کہ کبھی بہت لیمیٹیڈ ٹائم ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ تین ماہ میں ایک قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا نہ صرف فیصلہ ہوا بلکہ جو ملزمان تھے انہوں نے ملزم سے مجرم تک کا سفر بھی طے کر دیا ہم ایک اس کیس کی بات کر رہے ہیں جو اسیس جی کمانڈو میجر لاریب تھے جنہیں جی نائن اسلامباد میں اس وقت قتل کر دیا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو دیورنگ دی رابری ان کے اوپر ٹیک ہوا اور ان کو وہاں پر فائر کر کے قتل کر دیا گیا جس کے بعد یہ مقدمہ چلا اور یہ بیسیکلی واقعہ تھا دوہزار انیس کا نومبر دوہزار انیس اور اس کے بعد مقدمہ چلنا شروع ہوا ملزمان گرفتار ہوئے اور اس کے بعد مارچ میں جب ملزمان پہ فرد جرمائید ہوئی تو قاویڈ آ گیا اور یوں عدالتوں کو تالہ لگ گیا اور نظام انصاف یوں لگا کہ شاید رک کر رہ گیا ہو اور یوں لگا کہ اب شاید یہ کیس مزید ڈیلے ہو جائے گا لیکن معظم حبیب صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے اس پورے کیس کا ٹرائل کیا تو ہم پہلے اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں بعد میں صدیق جان صاحب سے بھی اسی پہ بات کریں گے معظم صاحب آپ نے اس کا بڑے شارٹ وقت میں یعنی کہ صرف تین ماہ میں ٹرائل مکمل کروایا تو ہمیں پہلے اس کی ڈیٹیل بتائی باقی ہم بعد میں کرتے ہیں سر یہ واقعہ بائیس نومبر دوہزار انیس کو رات تقریباً دس بچ کے دس منٹ پہ جی نائن اور جی ٹین کے درمیان جو گرین بیلڈ کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا جہاں پہ ایس ایس جی جو کمانڈو تھے وہ دکنیر میں پوسٹڈ تھے انہیں فائر کر کے کن پٹی کے اوپر مرڈر کر دیا گیا تو اور یہ جو ان کے ساتھ صرف ایک اس کی آئی ویٹنس تھی علینا انجم بخاری اور اس کے بعد جسے کہتے اسلام آباد اور ناملوم افراد تھے جو کہ رابری کے دوران انہیں ناحق قتل کر گئے تھے اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے اور باقی دیگر اداروں نے کیونکہ حساس نوعیت کا معاملہ تھا ایون کہ جب اس کی بیل اپلیکیشن ہائی کورٹ میں جس آمر فاروق صاحب کے پاس آرگیو ہی تو انہوں نے پولیس سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ اس میں کوئی فورن ایلیمنٹ تو نہیں ہے کیونکہ ایک ملک کا ایس ایس جی کمانڈو ان دی ہارٹ آف دی کیپیٹل اس کا مرڈر ہو گیا تو جسے سارے حساس اداروں نے ایون پولیس نے اس میں بڑی جان فشانی سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور ملزموں کو پانچ سمبر دوہزار انیس کو پکڑا ان کو چلان کیا گیا اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ مارچ میں ان پر فرد جرم آئید ہوئی تھی پھر کوویڈ کی وجہ سے اس کو یہ ٹرائل پروسیڈ نہ ہو سکا سبتمبر دوہزار بیس میں اس کے پہلا جو ویٹنس تھا وہ ریکارڈ ہوا اور تین ماہ کے عرصہ میں ہم نے اس میں گیارہ ویٹنسز کو ایگزیمن کیا اس پہ لینٹھ ہی کروس ایگزیمنی نیشن ہوئی اور پھر اس میں پندرہ دسمبر کو جس میں ججمنٹ پاسٹ ہوئی جس میں ایک ملزم کو سزائے موت سنائی گئی اور دوسرے ملزم کو عمر قید کی سزا دی گئی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں گیارہ ویٹنس سے اور سبتمبر دوہزار بیس میں اس کا بازابتہ طور پر ٹرائل شروع کیونکہ چارج فریم تو ہو چکا تھا لیکن آئی ویٹنس جو سوری ویٹنس سے ان کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکا اس میں وہ جو خاتون تھی ائر ہسٹس تھی علینا ان کا بھی بیان ریکارڈ کیا گیا ڈاکٹر تھے اس طرح پولیس کے جو لوگ تھے ان کے بیانات کلم مند کیے گئے اور اس کا فیصلہ جب آیا ہے تو وہ اسلامباد کی عدالت کے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد علی وڑائی صاحب انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور اس میں سے ایک ملزم بیت اللہ بیت اللہ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور ساتھ میں ان کو مجموعی طور پر چھے لاکھ جرمانہ جبکہ دوسرے ایک ملزم جو شریک ملزم تھے گل صدیق ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے میجر لاریب تو اس دنیا میں چلے گئے لیکن ان کو بلاخر انصاف مل گیا صدیق جان صاحب یہ بڑا دھناک واقعہ تھا بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا لیکن اس پہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہوا ہے تو آپ اس ایکزمپل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے شخصیات ایسے لوگ جن کا کردار ہے ان سب کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے یعنی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جاج صاحب محمد علیہ وڑائی صاحب نام بتایا آپ نے ان کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح سے اس ٹرائل کو تیز سے آگے بڑھایا اور جج اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک وکیل اس ٹرائل کو اس طرح سے نہ کرے جس طرح سے کرنا چاہیے تو معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب نے اس کیس کو آگے بڑھایا اس کو ٹرائل میں اور انہوں نے ان کا کیس لڑا تو ان جیسے نوجوان وکلا ہم دیکھتے ہیں اور ساکر بشیر صاحب کوٹ میں تھے تو حالانکہ وہ ایک بزرگ وکیل تھے وہ جب پیش ہوئے تو ان کی اتنی تیاری نہیں تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کانون جو وہ کیس آگے لڑا رہے تھے وہ کانون ہی بدل گیا تو عطر منگلہ صاحب نے پوچھا کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں پریکٹس نہیں کرتا تو میں تو بس بڑے عصبات کو کیس لیا ہے تو دیکھیں یہ بھی عدالتی ٹائم کا زیاہ ہے کیا وکیل تیاری کے ساتھ پیشنا ہو تو وکیل تیاری کے ساتھ یہ پیش ہوتا رہے پھر پولیس نے دیگر اداروں نے اپنا کام کیا یہ بہت خوشاہند ہے کہ تیز سے ٹائل چلا انصاف ان کے لوائکین کو ملا گو کہ اب ظاہر ہے میجرلہ ریب اس دنیا میں چلے گئے ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آسکتے لیکن چلو ٹائل ہوا تیز سے آگے بڑھا قاتلوں کو سزا ہوئی لوگوں کے ایک امید نظر آئے گی کہ ہاں یار جلدی فیصلے ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا کاش کے یا نہ ہوا ہوتا اور اسلامباد کی نظامیوں کے دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں اسلامباد میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے آپ وزیر داخل شیخ رجی صاحب ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کیوں اسلامباد میں اتنی زیادہ کرائم ریٹ جا ہے وہ بڑھ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک سوال میں آپ کرنا چاہوں گا موظم حبیب صاحب سے کہ موظم صاحب آپ نے یہ ٹرائل کرکٹ کیا تو آپ کو کیا لگا کہ بہت سرے کیسز میں ٹرائل کیوں آگے نہیں بڑھ پاتا ہے ایزے وکیل آپ کیا لگتا ہے کیوں قتل کی کیسز کا ٹرائل آگے نہیں بڑھ پاتا کس کو کتنا قصوروار آپ سمجھتے ہیں سر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تجزیے میں کہا کہ یہ ایک اکیلے فرد کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا ایک عدالت کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کیس کی اگر میں مثال دوں تو جو جائج صاحب عونرہ بل جائج صاحب ہے محمد علی وڈائی انہوں نے شام چھے چھے بجے تک بیٹھ کے اس کیس کی ایویڈنس کو ریکارڈ کیا ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ اگر آج کے دن یہ کسی وجہ سے ڈیٹ ہو جاتی ہے یہ کاؤنسل ایک سائٹ کے موجود نہیں ہے تو وہ ایک اگلے دن کی ڈیٹ دے دیتے تھے یہ ایک جوڈیشل ویل کی بھی ضرورت ہے دوسرا پروسیکوشن سائٹ کے وہ اپنے تمام گواہان اور کیس پروپٹی جو مال مقدمہ ہے وہ اس کیس میں لے کے آئیں اور آخری کہ ڈیفینس کاؤنسل یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ مختلف کیس میں جس طرح ہم نے ابھی فرشتہ کیس میں وہ ابھی سب جوڈس بھی معاملہ ہے امیر فاروق صاحب کے پاس کہ اس میں کیا وہ ہے کہ ڈیٹ سال ہو گیا اور صرف تین ویٹنسل ریکارڈ ہوئے ہیں اور ان پہ بھی جرا نہیں ہوئی اچھا تو ان کا اور وہ موڈل کوٹ راج آسف صاحب کی عدالت میں کیس چل رہا ہے تو اس کے اسی لیے وہ ہائی کورٹ بھی برہم ہے کہ یہ ابھی تک اس میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا تو اس میں اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ ڈیفینس کے کاؤنسل بھی دس دفعہ بدل چکے ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں پروسیکیوشن عدالت اور ڈیفینس سائیڈ اگر اور اس میں مین رول جو کارڈینل ہے وہ ہے جج صاحب کا کہ وہ اس ٹرائل کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ اچھے طریقے سے کنڈکٹ کریں اور اس کو ڈے بائی ڈے چلائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹرائل سالوں پہ چلیں یہ میرا خیال ہے کسی فوجداری مقدمات میں مرڈر ٹرائل سب سے بڑا اور سنسٹیو ہوتا ہے جہاں پہ زندگی اور موت کی سزا دینی ہوتی ہے تو اس لیے ان کیسز کو اگر یہ چل سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مقدمہ ایک اچھے مستقبل کی نوید بھی سناتا ہے کہ ہم یہ عدالتیں پورا انصاف کم وقت میں کر سکتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جو انڈیپینڈنٹ پر مونہ خان کی سٹوری پڑی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ان دونوں کو ملزمان کو اغوانستان سے شاید گریفتار کیا گیا تھا یا یہ اغوانستان سنگھ کا تلوگ اس طرح کی کوئی چیز میں نے پڑی تھی مجھے اب ایکوریٹ جا اصل میں جب یہ مرڈر ہوا تو آبیسلی اسلام آباد پولیس نے تقریباً جتنے بھی اسلام آباد میں کسی بھی ملزمان پر مقدمے اس طرح کے درج تھے ڈکیٹی کے ان کی ایک لسٹ بنائی 57 لوگوں کی کیونکہ ابھی معلوم نہیں تھا آپ کو پتا ہے کوئی بھی بندہ آتا ہے آکے کسی کو مار جاتا ہے اور اگر وہ سٹریٹ روبر ہے تو مقتول یا اس کے گواہان کو تو نہیں پتا تو انہوں نے اس کے خاکے بھی بنوائے اور اس کے بعد پھر اس سے انہوں نے اسلام آباد سے ہی ان کو گرفتار کیا ہے یہ دیر کے رہنے والے تھے ملزمان اور اسلام آباد کے گولڑا کے علاقے میں کچھی عبادی میں رہائش پہ زیر تھے اور اس میں جو جس ملزم کو سزائے موت ہوئی ہے اس کے خلاف شالی ماردھانہ میں بھی ایک چوری کا مقدمہ درج تھا یعنی اگر پولیس نے پہلے کام کیا ہوتا تو ایک ہمارے ایس ایس جی کمانڈوں کی ایک انسان کی ظاہر ان کے والدین کے لیے بڑا دکھ کا ایک لمحہ ہے تو ان کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی تھی اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پولیس کی کارکردگی کہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ پہلے سے مطلوب لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں گریفتار کیا جاتا ہے جو افسوسناک پہل ہوئے ہیں ایک چیز اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں جو کنفرم ہے کہ وہ صرف ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے اور یہ ہوا یا کوئی اور فیکٹر بھی اس میں تھا جو اس ٹائم خبریں رپورٹوں تھے اسی کے مدلے نظر رکھے جوا وہ تو ایک سپیکولیشن تھی جب تک ملزمان پکڑے نہیں گئے تھے اور آبیسلی اس پہ شہادت ہوئی ہے اس پہ شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوئی اور شہادتیں جو کہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں ان میں سب ہی یہ پروو ہوا ہے اور موٹی پروو ہوا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا ڈکیتی کر نہیں آئے تھے اور ایون ان کا پرس چھین کے لے گئے تھے اس میں سے جسے کہتے ہیں کہ ان کا آئی ڈی کارڈ برامت ہوا ان ملزمان سے پرس برامت ہو گیا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ برامت ہوا ہے تو یہ چیزیں اس کی جو باقی تھیں وہ اس سے برامت ہوئی ہیں تو that's why they held culpable اچھا موزم صاحب ایک مجھے اور چیز بتا دیں وہ جو پسٹل تھا جسے انہوں نے فائر کیا وہ بھی برامت ہوا وہ کہاں سے ہوا اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ پیلوں میں بتا دی یہ جو اس میں ملزم مرکزی ملزم تھے بیت اللہ یہ ان کے گھر سے برامت ہوا اور ایون کے جو موقع سے خال اس گولی کا جو کے ہیڈ پہ گولی ماری گئی جائے وکوا جائے وکوا سے جو خال ملا تھا وہ بھی اس پسٹل سے میچ ہو گیا تھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو اسی لیے اس کیس میں جسے کہتے ہیں کہ maximum اور harsh penality ہوئی ہے کیونکہ evidence eyewitness بھی موجود تھے recoveries بھی positive تھیں اور اس کے بعد identification parade جو اڈیالا جیل میں مجسٹریٹ سابہ صدرہ انور نے کی وہ بھی in accordance with law کی گئی تو لہٰذا اسی وجہ سے ان ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی گئی وہ ایک آخری شورٹ سا بتا دی آخری جو نکتہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ملزمان کی سزا کا باعث منا وہ کیا میچ کر گی کوئی ایسی ایک نکتہ ہوگا سر اصل میں ہوا کہ جو basically medical evidence تھی جو ڈاکٹر نے evidence دی اور جو پہلے دن statement female خاتون نے دی وہ آپس میں میچ کر گئی جس طریقے سے اس نے بتایا کہ یہ دائیں طرف سے آئے اور اس کے بائیں طرف سے گولی لگی اور وہ medical evidence سے prove ہو گیا کہ اسی طریقے سے ہی یہ commit کیا گیا ہے murder تو that was the key point جس کو کہ وہ ان کی پہلی statement تھی اور اس میں interesting بات بتاؤں کہ even کہ اس case میں polygraphic test بھی ہوئے ہیں جو خاتون تھی ان کے کہ کیا یہ جو جو جھوٹ متعلق ہوتا ہے جو جھوٹ پڑھتا ہے کیونکہ اس میں میں نے بتایا کہ ہمارے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک national security کا issue بھی یہ تھا تو ان اداروں نے اس case کی thorough investigation کی ان کے تاکہ even کہ وہ جو علینا انجم بخاری جو آئی ویٹنس ان کو بھی حراست میں لیا گیا کہ کہیں یہ جو بیان دے رہی ہیں یہ جھوٹ نہ بھی رہی ہیں جب سب نے investigate کی اور میں نے بتایا ہے polygraphic test بھی ہوا تو وہ جسے کہتے ہیں کہ اور وہ medical evidence سے match ہو گئی اور پھر recoveries بھی positive نکل آئیں تو اس کے کیونکہ criminal case میں ایک جو principle ہے کہ beyond a shadow of doubt اگر آپ prosecution اپنا case prove کرتی ہے تو پھر جا کے سزا ہوتی ہے پھر جا کے سزا ہوتی ہے یہ case ایک example ہے عام طور پر جب ایسا کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس میں لوگ اپنے case کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف قسم کی جھوٹی باتیں بھی ف آئی آر میں لکھوا دیتے ہیں جھوٹا evidence بھی لگا دیتے ہیں جو جا کے trial میں ان کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا اس میں جو ہوا کہ خاتون نے جو باتیں بولی سچ بولی اور وہی key point ثابت ہوئی کہ ان کی باتیں اور medical جو تمام تھی اس کے ساتھ میچ کر گئیں اور وہی key point بنا اور ملزمان کیفرے کردار تک پہنچے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا vlog ہمیں آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ